ہلو گوڈ مارننگ مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب اینڈ ویلکم ویک ٹو مائی چینل منجنا بھاردواج تو دوستو یہ ہے صوبہ صوبہ کا بہت ہی پیارا اور سندر ویو جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور ابھی ہوا تھا ٹائم سوہ چھے آج جن ماسٹمی تھی تو بچوں کی اور ہزبن کی چھٹی تھی تو میں تھوڑا لیٹ اٹھی یعنی کی ویسے میں بسٹاڑے پانچ بجے اٹھ جاتی ہوں بھٹ آج میں اٹھی ہوں چھ بجے تو میں نے سوچا میں آپ کو سامنے کا ویو دکھا دیتی ہوں اور کچھ آپ کو تھوڑی سی جھلکیں اپنی ایکسرسائز کی بھی دکھا دیتی ہوں کیونکہ سبھی گرلز اور سبھی پوچھتے ہیں تم پتلی کیسے ہوئی ویسے تو دوستو میں نے اپنے چینل پر اپنی ایکسرسائز کی کافی ساری ویڈیو شیئر کر رکھے ہیں کہ میں کیسے پتلی ہوئی کون کونسی میں ایکسرسائز کرتی ہوں کیا میں کھانے میں لیتی ہوں کیا نہیں لیتی ہوں ایک ٹائم پہ میرا ویڈ جو اینا سیونٹی کیجی ہونے وارا تھا بٹ ٹائم رہتے میں سنبھل گئی اور خود پہ دھیان دیا تو میں نے اپنا ویڈ آج فیوٹی فور کر لیا ہے اور خود کی ایکسرسائز کو کر کے میں نے کسی کو کوئی کافی نہیں کیا خود کی ایکسرسائز کی جو میرے کو ایزی لگی جو مجھے لگا کہ میں کر سکتی ہوں ان کو کر کے میں نے خود پہ دیکھا کہ نہیں خود پہ فیل کیا کہ میں پتلی ہو رہی ان کو کر کے اور ایزی لگی تو میں نے یہی ایکسرسائز ریگلر رکھی تھوڑا بت کھانے پینے کا بھی پرہیج کرا اور آج میرا ویڈ جو اینا فیپٹی فور ہے اور یہ ساری ایکسرسائز جو ہوتی ہیں پیٹ کم کرنے والی پوری بارڈی کا فیٹ کم کرنے والی ساری میں آپ کے ساتھ روز شیئر کرتی ہوں اور دوستو کافی سارے لڑکیوں میں مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم پیٹ کیسے کم کریں تو پیٹ کم کرنے کے لیے میں آپ کو ہر بار بتاتی ہوں کہ آپ کوئی اور ایکسرسائز نہ کر سکو آپ سے جمپنگ جیکس ہی کرو اس کے کرلو آپ سٹارٹنگ میں تو آپ سے ہوں گے مطلب 50 تک کرنے کی کوشش کرو کہ روز 50-60 کرو دو تین دن تک آپ 50-60 کرو اس کے بعد دیرے بڑھا دو 80 کر دو 100 کر دو 150 کر دو 200 کر دو جس دن آپ 200 دیلی کے کرنے لگ جاؤ گے اس دن آپ کا ویٹ جو ہے بہت جلدی کام ہونے لگ جائے گا آپ کو دس دنوں کے اندر ہی اس کا اثر دیکھنا شروع ہو جائے گا دوستو میں یہ کچھ میری ایکسرسائز ہے میں جو اپنی شروعات کرتی ہوں جمپنگ جیکس کے اور تھوڑی بہت اور بھی ایکسرسائز ہے تین چار میں نے اور بھی ایڈ کر رکھیں ہیں ان کو میں ریگلور بیسیز بھی کرتی ہوں آج چھٹی تھی تو میں نے سوچا میں ایک دو اور ایکسرسائز ایڈ کر لیتی ہوں کیونکہ ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ جب چھٹی ہوتی ہے تب تھوڑے میرے پاس ایکسرسائز ٹائم ہوتا ہے جب چھٹی نہ ہو تو مجھے جلدی جلدی لگی ہوتی ہے بچوں کو سکول بھیجنا ہے تو میں تھوڑا سا بیزی ہو جاتی ہوں یعنی کی ویسے تو میں ایک گھنٹہ لے کے چلتی ہوں خود کے لیے جب بچوں اور ہزبن سکول جاتے تو میں آدھا کونہ گھنٹہ ہی دے پاتی ہوں خود کے لیے پر دیتی جرور دوستو میں نے اب یہ ٹھان لیا ہے کہ میں خود کو موٹا ہونے نہیں دوں گی اور جو بھی لیڈیز ہیں جن کے ڈیلیوری ہوئی ہے یا ڈیلیوری کے بعد جن کا پیٹ بڑھ گیا ہے ویٹ بڑھ گیا ہے وہ تھوڑا سا ریسٹ لینے کے بعد جو ایکسرسائز شروع کر دیں یہ تو ایک بار یہ بڑھ جاتا ہے نا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کم کرنا یا سیریسلی بہت ٹائم لگتے ہیں چیزوں کو مطلب کم کرنے کے لیے اس لئے میں بولتی ہوں کہ ٹائم رہتے سچیت ہو جانا چاہیے اپنا جو ہے نا اپنے اوپر دھیان دے دو آپ کوئی نہیں آپ موٹے ہو جاؤ گے نا خود کو بھی شیشے میں نہیں دیکھ پاؤ گے اور آپ کو خود کو کل کو فیل ہوگا کہ یار میں نے کیوں نہیں اپنے اوپر دھیان دیا بچے کل کو بڑے ہو جائیں گے وہ چلے جائیں گے آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے فٹ رکھنا ہے ہیلتی رکھنا ہے تاکہ آپ کونہ مطلب یہ نہ لگے کبھی فیل ہو پہ نہیں یار آپ بچوں کو پالنے میں بیزی رہ گئے خود پہ دھیان نہیں دے پائے تو میں نے آپ کو اس طرح سے موٹیویٹ بھی کرتی رہتی ہوں یار دیکھ لو ابھی میری ٹوینز بھی بھی ایک ساتھ ہوئے تھے تو میں نے میں بھی پانچ سال تک تو ایسے رہی کہ ان کو پالنے میں بیزی رہی بر جب ایک دن میں نے دیکھا کہ یار ویٹ میرا سیونٹی ہونے چلا ہے پھر میں تھوڑا سا سچیت ہوئی اور پھر میں نے اپنی ایکسسائز جو ہے ریگلر رکھ دی اور ایک دو بار تو مجھے کس نے بولا بھی یار آپ کا تو پیٹ نکڑنے لگ گیا یار بڑا چوبہ تھا وہ چیز میرے کو بڑی بری لگی تھی سیریسلی بتاؤں میں بڑی یہ دل کو چوب گی تھی یہ بات میرے بچے ہوئے تو پیٹ تو بڑی جاتا نا لڑکیوں کا بچے ہونے کے بات بچے ہونے کے بات بچے ہونے کے بات میں نے خود پہ دھیان دیا آج کوئی بول کے دکھائے میں نے خود کی ایکسسائز کو کر کر کے اپنا پیٹ ویٹ سب کم کر لیا ہے اور اب جب ایکسسائز کرتے ہو میں تو یوگا بھی کرتی ہوں پچیس بیس منٹ کی تو خود کو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے اور تو آگی کیسے لگ رہے بچے کو کھا جائیں گے سے لگ رہا ہے اس کے بچے کو کھا جائیں گے اسے لگ رہا ہے اس کے بچے کو کھانے کے لئے آرہے ہیں میرے کوئی نہیں کھائی گا نا جنھے میرے میں آدم بھول نا کعی نی کھائی تیرے بچے کو کوئی نہیں کھائی گا خلے 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 میں اس کے لئے کچھ لے کے چلتی ہوں اگر تم لوگ آئے نا تو میں نے جوڑ کا ڈھنگ کر کے بار کرنے گا مار اوپر ایوہ کو گسہ جڑا ہوئی ایوہ کو ایوہ کو بہت گسہ مجھے دیکھو اس کو کھانے آتا رہت ہے یار اس کے ایک بچے کو اس کے نا اس کے ایک بچے کو لگ گئی میں اس کا ہاں چل پوچھنے کے لئے جمہو جمہو آپ بل کوئی میرے جمہو ایوہ 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 مرحل مرحل پلندی ایوہ ایوہ مرحل مرحل ایوہ سیight کھانے کے لئے آ رہے تھے انہیں کائیں گے نکائیں گے نکائیں گے نکائیں گے میں دوسرے کے لئے کھانا لے کے آتی جمی کوئن 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 کتا بھی آئے تو دوستو یہ اپنے بچوں کو بچانے کے لئے ان کتا سے لڑتے آگئے میں نے اس کو کھانا دیا ابھی آئی 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 میں آئی موٹو آئی اور یہ اس کو اتنا غصر چڑھو ہے نا ان کے اوپر کی مطلب میں نام چھوڑوں گی نی اس کے بچے کو پر اٹیک کیا تو کیا کیسے تو دوستو میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہ دو چھوٹے چھوٹے ڈاگی میرے پاس کھانا کھانے کے لئے آتے ہیں انڈ یار آج نا یہ جو بلیک والا یہ گر گیا اوپر سے تو مجھے بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے یار یہ روج اس کا نام میں نے موٹو رکھا ہے جب بھی میں موٹو بولتا ہوں ایک دم سے اوپر پہنچ جاتا ہے اور آج اس کو لگ بھی ہے یار مجھے بڑا ہی دکھ ہو رہا تھا پر میں اس کا حال چال پوچھنے کے لئے گئی بچارہ نا بہت زیادہ چلا رہا تھا اور یہ ہمارے پڑوسی ہیں اور یار یہ ڈاگی سے بہت پیار کرتے ہیں ان کے گھر میں پانچ ڈاگی ہیں یہ سب کی کیئر اچھے سے کرتے ہیں سب کو نہلاتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم کھانا بھی دیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گی ان کے گھر پہ میں توٹے بھی ہیں اور ڈاگی بھی یار بٹ مجھ اس ڈاگی کو دیکھے نا بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے یار اب جو میرے پڑوسی ہیں نا وہ ان کو اندر لے کے چلے گے اس کو موو وغیرہ لگا رہے ہیں پینکلر وغیرہ دیں گے میں آپ کو وہ توٹے دکھاتے ہیں بہت اچھے سے بات کرتے ہیں میٹھو میٹھو گندہ ہے میٹھو گندہ ہے میٹھو مٹھو گندہ ہے مٹھو گندہ ہے میٹھو گندہ ہے اچھا باتو میٹھو تو مجھے گندہ لگتا ہے ایک ہے نیا ہے مطاقہ ہے مطاقہ ہے مطاقہ ہے مطاقہ ہے موطاقہ ہے ہم دوارے مطاقہ ہے مطاقہ ہے تو دوستو یہ ہمیں پاتو توتے ہیں جو بہت اچھا ہے اچھا مٹھو اچھا ہے مٹھو گندہ ہے مٹھو تو دوستو یہ تھا میرا آج کا vlog میرا آج کا vlog آپ کو کیسا لگا میرے کو جرور بتانا اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب جرور جرور کرنا دوستو اور میں جوانا اینیمالز لور ہوں اور مجھے یہ بکشی وغیرہ جانور وغیرہ بہت زیادہ پسند ہے دوستو تو میں مطلب نا ہمیشہ ان سے ملنے کے لئے چلی جاتی ہوں آ جاتی ہوں یہاں پہ ان سے باتیں کرتی ہوں یہ جو دوتے ان سے باتیں کرتی ہوں ڈوگی ہیں ان کو کھانا دیتی ہوں ان سے بہت باتیں کرتی ہوں یہ جو براؤن والی ڈوگی تھی ایک وی بھی پہلے میرے پاس آتی ہے آتی تھی اب تھوڑا کم آتی ہے چھوٹے چھوٹے ڈوگی روز میرے پاس آتی ہے کھانا کھانے کے لئے بٹیار اب ایک بیمار ہو گیا تو مجھے بڑی زیادہ چندہ ہوئی اس کی اب میں اس کا حال چل پوچھنے کے لئے آئی تھی ساتھ میں میں نے سوچا میں اپنے دوتوں سے بھی بات کر لوں یہ میرے تین ایسے تیسرا بتانے کہاں تھا موسیقی